اور آج کل تو اللہ معاف کرے جوڈ بولنا جو جوڈ بولتا ہے میڈیا پہ آکے کہتے ہیں he is very very professional یہ بڑا پروفیشنل ہے because he lies in a way that people don't even understand they don't realize سبحان اللہ آج جوڈ کو ایسا نام دے دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں یہ پروفیشنل جوڈ آدمی ہے لوگوں کو ساب پتا ہوتا ہے کہ یہ جوڈ بول رہا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اسے پروفیشنل کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بڑا تیز آدمی ہے اور یہ بڑا حاضر دماغ ہے چاہے وہ جتنے مرضی جوڈ بولتا رہے دیکھنے کا شکریہ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنة اللہ علی الكاذبین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد حضرات محترم بائیو بزرکو دوستو نوجوان ساتھیو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو ایک بڑی خوبصورت نعمت عطا فرمائی ہے ویسے تو اللہ رب العزت کی ہر نعمت قابل دید اور قابل تعریف ہے نعمت اگر ایمان کے ساتھ ہو تو وہ نعمت ہے اگر گناہگاری کے ساتھ مال و دولت ہو اور چیزوں کے فروانی ہو کفر ہو اور فسق ہو اللہ کی نافرمانی ہو گناہگاری ہو تو وہ مال و دولت نعمتیں نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کا عذاب ہوا کرتا ہے ان ساری بڑی نعمتوں میں سے یا یوں کہہ لیجئے کہ ان عظیم و شان نعمتوں میں سے ایک عظیم و شان نعمت اللہ نے جو حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے اور یہ نعمت اس کے اور جانور کے درمیان فرق پیدا کرنے والی نعمت ہے وہ ہے زبان کی نعمت اللہ نے جانوروں کو یہ نعمت عطا نہیں فرمائی کہ وہ انسانوں کے طرح اپنا معاف زمیر بیان کر سکیں لیکن اللہ نے حضرت انسان کو یہ بھرتری عطا فرمائی کہ حضرت انسان کو علمہ البیان کہ وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا اور قرآن سکھانے کے ساتھ ساتھ بیان کی صلاحیت بھی انسان کے اندر پیدا فرمائی اور اسے بیان کرنا سکھایا اگر اللہ قوتِ گویائی نہ دیتے زبان کو تو کون تھا کہ جو قوتِ گویائی کی طاقت پیدا کر سکتا بیس ویس پارے میں اللہ ربراہی سے درشاد فرماتے ہیں قُلْ آرَائِتُ مِن جَعَرَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَيْلَ سَرْمَدًا اگر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی کر دیتے تو کس کی قوت ہے کہ وہ دن کا اجالہ لے کے آتا اور اگر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن کر دیتے تو کس کی جرت تھی کہ وہ رات کے ہندیرے کو لے کے آتا آج بھی ناروے کے اندر وہ علاقہ موجود ہے جہاں کچھ مہینوں کے لیے رات ہوتی ہے کچھ مہینوں کے لیے دن ہوتے ہیں لیکن کس کے جرت ہے کہ دن میں رات لے کے آئی اور رات میں دن لے کے آئی وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَا ذَارِكَ تَقْدِيرٌ عَزِيزِ الْعَلِيمِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَار ہر چیز اپنے مدار پہ چر رہی ہے سورج اپنے مدار پر چاند اپنے مدار پر چاند کی کیا مجال ہے کہ وہ سورج کو پالے سورج کی کیا مجال ہے کہ وہ چاند کو پالے ہر ایک چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے اللہ کے حکم سے تیر رہی ہے تو میرے بھائیو یہ بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عطا فرمائی زبان اس سے وہ اپنے معاف زمیر کو بیان کر سکتا ہے اس سے وہ حق کی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے اللہ اکبر لیکن جہاں اللہ نے یہ نعمت حضرت انسان کو عطا فرمائی اس کے ساتھ ساتھ اس نعمت کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے حضرت انسان کے لیے حکمات بھی جاری کیے ہیں کہ میرے بندوں میں تمہیں یہ نعمت دے رہا ہوں اس نعمت کی نقدری نہ کرنا اس نعمت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا اس نعمت کو گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرنا ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر نہ لگانا اس زبان کے ذریعے کسی کے دل کو نہ چیرنا آج افسوس یہ ہے کہ نہ جانے کتنے گھر اور کتنے انسان ان کے دل زبان کی نوک سے نکلنے والی الفاظ سے ٹوڑ چکے ہیں یہی زبان گھروں کو جوڑتی ہے یہی زبان خاندان کے خاندانوں کو بچاتی ہے انہیں ان کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرتی ہے اور یہی زبان دو خاندانوں کے درمیان جدائی کا سبب بن جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے کسی گزرنے والے نے دیکھا تو پوچھا امیر المومنین اپنی زبان کو کیوں کھینچتے ہیں فرمایا کہ اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے اور اکثر لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے کیونکہ زبان کنٹرول میں نہیں رہتی زبان غیبت کرتی ہے اور آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر آدمی مشہور ہونا چاہتا ہے اور اپنی آخرت کو بول کر کسی دوسرے کو آگے دھر لیا کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا پھر ویڈیوز کی جو ہے وہ برمار کر دی تاکہ ویوز ہمیں ہمارے جو ہے وہ اچھے آ جائیں اور ہم مشہور ہو جائیں اور اس کے پیچھے حقیقت ممکن ہے کہ حقیقت نہ ہو اس زبان کی جہاں اس کے فوائد ہیں اس کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اس کے نقصانات بھی بہت بڑے ہیں اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے زبان کو حدود اللہ کے مابین استعمال نہ کرنے کا شریعت کے مطابق استعمال نہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ یہی زبان اسے جہنم کی واضی کے اندر دھکیل کے لے جائے گی اللہ اکبر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت رشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی ٹو میں نہ لگو اس پہ تفسریں مت کرو جب تمہیں کسی بات کا عرمی نہیں ہے اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرْ وَالْفُعَادْ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْهُمَسْهُمَسْهُمْ کل قیامت کے دن کان سے دل سے یہ سوال کیا جائے گا آنکھ سے یہ وہ آزاں ہیں جن سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اللہ اکبر تو حضرت انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے اللہ اکبر میرے بھائیوں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں میرے اندر زنا کرنے کی عادت بھی موجود ہے میں شراب کا عادی بھی ہوں میں دیگر کام بھی کرتا ہوں کون سا گناہ ہے کہ جو میرے اندر موجود نہیں ہے آپ مجھے کوئی ایسا فرمولہ بتائیں کہ یہ سارے گناہ مجھ سے چھوڑ جائیں یا کم از کم میں ایک ایک کر کے اس گناہ کو چھوڑوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمحی چوڑی تقریر اسے نہیں کی آپ نے فرمایا کہ جوٹ بولنا شوڑ دو جوٹ بولنا شوڑ دو اتنی بات آپ نے فرمائی وہ چلا گیا وعدہ کر کے اب جب اس کے دل کے اندر زنا کرنے کا دائیہ پیدا ہوا تو اس نے دل میں سوچا تو میں تو آقای نامدار سے وعدہ کر کے آیا ہوں اور اگر میں نے زنا کیا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ تم نے زنا کیا تو مجھے اگر میں نے جوٹ بولا تو میں آقا کے سمنے کیسے کڑاؤں گا اس نے زنا چھوڑ دیا دل میں دائیہ پیدا ہوا کہ میں شراب پیوں پھر دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے شراب پی اور مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ تم نے شراب پی ہے تو پھر میں اگر جوٹ بولوں گا تو میں اپنا چیرہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمنے لے کے جاؤں گا شراب چھوڑ دی اسی طرح جیسے جیسے گناہوں کے دائیے اس کے دل میں پیدا ہوتے گئی تو وہ اس گناہ سے بچتا گیا اور صرف کس گناہ کو چھوڑنے سے جوٹ بولنے سے باز آنے پر اللہ رب العزت نے تمام گناہوں سے اس کی جان چھوڑوا دی یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جوٹ تمام گناہوں کا سردار ہے یہ زبان کی جہاں اور کباہتیں ہیں سب سے بڑی کباہت اور سب سے بڑا گناہ جو اس کے ذریعے سرزد ہو رہا ہے آج اس سرزمین عالم پر وہ جوٹ ہے اللہ اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کے مزاک کی حالت میں بھی آپ جوٹ کو پرداش نہیں کرتے تھے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بھپی غالبا حضرتِ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے اللہ کے دربار میں کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑے جنت میں نہیں جائیں گے وہ رونے لگی اللہ کے رسول یہ کیا آپ نے فرمایا کہ بوڑے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے ان کی عمریں تین تیس سال کی ہوں گی آج کلتا ہے ترین سالہ تو اوپر ٹپونا تو وادہ میں بڑھا ہوں گیا اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنتیوں کی جو عمر ہوگی وہ تقریباً تین تیس سال ہوگی جوان ہوں گے پھر وہ مسکرانے لگیں اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مزاک کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں جو کچھ کرتا ہوں مزاک کے اندر بھی سچ بولتا ہوں میں جھوٹ کی عمیزش جو ہے وہ کبھی نہیں رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ آپ کے پاس ایک نوجوان آیا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اونٹ نہیں ہے اونٹ کا بچہ ہے اس نے کہا میں بچے کو کیا کروں گا اونٹنی کا بچہ ہے تو اس نے کہا کہ میں بچے کو کیا کروں گا مجھے تو سواری چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے تو یہ وہ مذاق تھا جو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بولا جاتا تھا اور اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی تھی لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم دوسروں میں اپنا مرتبہ پیدا کرنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارہ لیتی ہیں میرے بھائیو جھوٹ تو اس دور میں بت پرستی کرنے والے جو کافر تھے مشرک تھے وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیسر تک پہنچا وہ اس وقت اس علاقے میں تھا غالباً شام کے علاقے میں تھا اس کے سامنے وہ پیغام پہنچایا گیا اور یہاں مکہ سے ابو سفیان بھی وہاں اپنے کافلے کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ آپ کے دشمن تھے اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں چلے گئے تو جب پیغام پہنچا تو اس نے کہا کہ اس پیغام کو اس خط کو اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے میرے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا شخص میرے سامنے حاضر کیا جائے جو خط بیجنے والے سے قربت کا تعلق رکھتا ہو بہت زیادہ رشتداری کا تعلق رکھتا ہو تو پتا چلا کہ ایک کافلہ آیا ہے وہ مکہ سے آیا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں تو جب وہ دربار میں پہنچے تو کیسر نے مترجم سے کہا کہ پوچھو بھائی کہ ان لوگوں میں سے زیادہ قربت والا شخص کون ہے تو حضرت ابو صفیان نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں رشتداری میں اس نے آپ کو پاس بٹھا لیا قوم کے دوسرے لوگوں کو پیچھے بٹھایا اور مترجم کو کہا کہ میں جو بھی سوال کروں ان کو بتا دو کہ اگر یہ تمہارا یہ امیر تمہارا یہ شخص اگر جوڑ بولے مجھے فورم پیچھے سے اشارہ کر دینا برحال اس نے سوالات کی یہ لمحی حدیث ہے میں اس میں ڈیٹل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اپنے مدہا پہ رہنا چاہتا ہوں اس نے سوالات کیے یہ اب محل سے باہر نکلے حضرت ابو سفیان کہتے ہیں خود اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کہا کہ مجھے یقین تھا اگر میں جوڑ بولتا تو میری قوم کے لوگ کبھی بھی میری تردید نہ کرتے کیونکہ میں ان کا امیر تھا وہ کبھی سے اشارہ کر کے نہ بتاتے کہ یہ میں جوڑ بول رہا ہوں لیکن مجھے پتا تھا کہ جب میں مکہ جاؤں گا تو میری یہ بات کھل جائے گی اور میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ جوڑ کی نسبت میری ذات کے ساتھ کی جائے بہت پرستی کے دور میں اس برائی کے دور کے اندر بھی وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جوڑ کی نسبت ہماری طرف کی جائے کہ یہ شخص جوٹا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صادق یعنی سچا لکھا جاتا ہے جوڑ بولنا یہ گناہ ہے اور گناہ جہنم میں لے کے جاتا ہے اور انسان جوڑ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے یعنی یہ شخص جو ہے وہ یہ جوٹا ہے اور آپ نے فرمایا کہ منافق کی کئی علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا جوٹ بولے گا ہر آدمی اپنی زندگی میں پرکھ لے دیکھ لے ایک دن میں اپنے اعمال کو لکھنا شروع کر دے اور دیکھیں آج میں نے کتنے جوٹ بولے ہیں وہ ہودہ اپنا حساب کر سکتا ہے اور آج کل تو اللہ ماف کرے جوٹ بولنا جو جوٹ بولتا ہے میڈیا پہ آکے کہتے ہیں he is very very professional یہ بڑا professional ہے because he lies in a way that people don't even understand they don't realize سبحان اللہ آج جوٹ کو ایسا نام دے دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں یہ professional جوٹ آدمی ہے لوگوں کو ساب پتا ہوتا ہے کہ یہ جوٹ بول رہا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اسے professional کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بڑا تیز آدمی ہے اور یہ بڑا حاضر دماغ ہے چاہے وہ جتنے مرضی جوٹ بولتا رہے اللہ اکبر میرے بھائیو ایک حدیث آپ کو سنانے لگاؤں اللہ اکبر دھیان کیجئے اس حدیث کے بانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کسرت کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ سوال کیا کرتے تھے کہ کسی شخص نے خواب تو نہیں دیکھا اگر کسی شخص نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ آپ کے سامنے بیان کرتا اب اس کی تعبیر بیان فرما دیتے ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فجر کی نماز کے بعد بیان کیا کہ آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور یاد رکھئے کئی لوگوں ہوتے ہیں نا اپنی بزرگی کو جتانے کے لیے لوگوں کے سامنے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جس شخص نے جھوٹا خواب بیان کیا وہ اس وقت تک جہنم میں عذاب میں مبتلا رہے گا کہ جب تک وہ دو جو کے درمیان گرہ نہ لگا لیں وہ گرہ لگا سکتا ہی نہیں ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا رہے گا جس نے جھوٹا خواب بیان کیا اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خواب آئے تو جب تک سورج دینا چڑھے تو اسے بارے خواب کی تعبیر جو ہے یا خواب کو بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے تو خواب کوئی اور بیان کرے یہ نہ کرے ساڑھے معاشرے دی زنانیاں خواب باہ بڑی بیان کر دی ہیں آپسی بیان جان گیاں دو چا زنانیاں پھر آکڑ گیاں پیڑیا جمنو ہے خواب آئی ہے دوسری نہیں وہ ویڑ تو نہیں کرے گی مجھے اس کی تعبیر آتی نہیں ہے اس کی تعبیر آتی نہیں ہے اور بیک آکھے کہ پیڑی ہے تیری خواب بڑی پیڑی خواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو یہ تعبیر نہیں آتی کسی کو خواب آیا تو وہ خواب پرندے کے پاؤں کے ساتھ معلق رہتا ہے جب کسی نے تعبیر بیان کر دی وہ تعبیر اس کے مطابق ہی ہو جائے گی لیکن آج ہمارے معاشرے میں میں نے دیکھا سب سے زیادہ جو تعبیر بیان کرنے والی ہوتی ہیں وہ ہماری خواتین ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ میں معذرت اس لیے کرتا ہوں کہ کومنٹ آ جانے ہیں عورتوں کی طرف سے تو پھر عورتوں نے وہ گتھر لیا سب سے زیادہ جو کرتی ہیں وہ ہماری وہ ہوتی ہیں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا آپ نے فرمایا کہ دو فرشتے میں نے پاس آئی مجھے لے گئے ایک شخص کے پاس سے ہم گزرے اور دو شخص تھے ایک کی ہاتھ میں پتھر تھا اور دوسرا اس کے پاس کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ اس کے سر کو کچھل رہا تھا اس کے سر کو کچھلتا تھا پھر وہ پتھر دور گر جاتا آپ نے فرمایا کہ اتنی دیر میں وہ شخص جو پتھر اٹھانے کے لیے جاتا تاکہ میں اس کے سر کو پھر کچھلوں اس کا سر بالکل صحیح ہو جاتا تھا پھر وہ آتا تھا پھر اس کے سر پہ مارتا تھا پھر وہ پتھر دور جا کے گر جاتا تھا یہ سلسلہ جاری رہا میں نے سوال کیا یہ کون ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا مجھے لے کے آگے چلے گئے جب ہم آگے پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ ایک تنور بنا ہوا ہے بلکہ اس سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ بیٹا ہوا ہے دوسرا شخص کے پاس ایک لوہا ہے اور وہ لوہے کو اس کے موہ کے اندر ڈالتا ہے اس کے جبڑے کو یہاں سے کھینچ کے پیچھے گدی کی طرف لے جاتا ہے پھر دائیں طرف سے کر کے پھر بائیں طرف سے کرتا ہے میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے آگے لے کے چلے گئی آگے جب ہم پہنچے تو ایک تنور تھا اس میں مرد اور عورت عورتیں ننگے جو ہے وہ جر رہے تھے جب آگ نیچے سے نکلتی ان کی چیخیں نکلتی تھی میں نے کہا یہ لوگ کون ہے جواب نہیں دیا گیا میں آگے پہنچا آپ علیہ السلام نے فرمایا بڑی نہر آئی خون کی طرح سرخ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے اندر تیر رہا تھا یہ آدمی تیرتا تیرتا دریا کے کنارے پہ گیا وہاں شخص بیٹا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں پتھر تھے وہ پتھر لے کے اس کے موہ میں ڈالتا تھا یہ آدمی خونی نہر کے اندر میں نے پوچھا یہ کون جواب نہیں ملا کہتے ہیں میں آگے بڑھا آگے دیکھا تو ایک بدصورت شخص اس کی بدصورتی کی انتہائی نہیں ہو سکتی جتنا بدصورت کہیں اتنا بدصورت اس کے پاس آگ جر رہی تھی وہ آگ کو جلا رہا تھا آگ کو بڑھکا رہا تھا میں نے کہا یہ شخص کون ہے جواب نہیں ملا آگے گئے تو ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں ایک بہت لمبے سارے انسان بیٹھے تھے اور ان کی لمبائی کی وجہ سے ان کا چیرہ نظر نہیں آ رہا تھا ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے پھر رہے تھے میں نے سوال کیا یہ کون ہے جواب نہیں ملا آگے جاتے ہیں تو ایک خوبصورت درخت تھا آم نے فرمایا مجھے کہا گیا اس درخت پہ چڑھئے میں اس درخت کی انتہا کے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس درخت کی چوٹی پہ خوبصورت بستی آباد ہے اور ایسے ایسے مکانات ہیں کہ جس کی ایک اینڈ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہم اس گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس گھر کے اندر ایسے خوبصورت انسان ہیں آدھے خوبصورت اور آدھے بدصورت اور ان دونوں فرشتوں میں سے ایک نے ان کو کہا اور لوگوں کو یہ نہر ہے اس نہر کے اندر چھلانگ لگا دو جب وہ چھلانگ لگا کے واپس آئے تو ان کا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ خوبصورت ہو چکا تھا کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کہا گیا اللہ کے رسول آسمان کی طرف دیکھئے میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہا کہ یہ گھر آپ کا ہے اس جنت میں یہ گھر آپ کا ہے میں اتنا خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں جا سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کے جانے کا وقت نہیں ہے لیکن آپ اس گھر میں ضرور آئیں گے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح بھائی یہ کیا ماجرہ ہے اس کی تعبیر کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ پہلا شخص جو اپنے جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ حافظ قرآن ہے کہ جس نے قرآن کا علم حاصل کیا لیکن بدعمل تھا عمل نہیں کیا قرآن پہ قرآن کے علم جاننے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کیا یہ برزخ کے اندر اس آدمی کو عذاب ہوتا ہی رہے گا اور دوسرا وہ شخص جس کا جبڑا کھینچا جا رہا تھا کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو گھر سے صبح کو اس نیت کے ساتھ نکلتا تھا کہ لوگوں کے اندر میں جھوڈ پھیلاؤں یہاں تک کہ مختلف علاقوں کے اندر اس کا جھوڈ پھیل جاتا تھا اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ برزخ کے اندر اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا اور وہ عورتیں اور مرد جو تنور کے اندر جو ہے وہ جر رہے تھے وہ کون تھے کہا کہ یہ زانی مرد تھے اور زانیاں عورتیں تھیں جو دنیا کے اندر بدکاری کیا کرتی تھی یہ جلتی رہیں گی جہنم کی وادی میں اللہ پھر پوچھا کہ آگے وہ جو خونی نہر تھی اس کے اندر وہ آدمی جو ٹیر رہا تھا میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں میرا جسم اندر سے فیر ہو رہا کہ کام پر آئے اور جن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چودہ سو صدیان پہلے برائے راست سنی ہوگی یہ حدیث ان کی کیفیت کیا ہوگی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو خونی نہر کے اندر وہ آدمی جو ٹیر رہا تھا وہ کون تھا وہ یہ سود خور تھا جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا اس کے مو کے اندر پتھر ڈالے جا رہے تھے اور کہا کہ جو باق کے اندر داخل ہوا تھا وہ شخص کون تھے ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے پاس وہ بچے کون تھے وہ تمام بچے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے کہ جو فطرت پر فوت ہو گئے جو بارغ ہونے سے پہلے پہلے بچبن کے اندر فوت ہو گئے ہاں وہ غیر مسلموں کے ہی بچے کیوں نہ ہوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود ہے اور کہا کہ وہ گھر جس کے اندر ہم داخل ہوئے تھے اور آدھا حصہ ان کا خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت وہ لوگ کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے امت کے لوگ ہیں جو گونہگار ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گونہگار تھے اور ان کا آدھا جو جسم ہے وہ خوبصورت تھا اور بدعمالی کی وجہ سے آدھا جسم بدصورت تھا تو ان کو نہر کے اندر غوطہ دلوا کر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دی تو لوگوں میں نے جو بیان کیا ہے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اس پہ غور کیجئے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں کہ جوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا شرک کرنا پھر پوچھا اس سے بڑا گناہ آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا تیسری مرتبہ پوچھا گیا کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہے پھر کونسا بڑا گناہ ہے شرک سب سے بڑا گناہ پھر اس کے بعد بڑا گناہ کونسا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ٹیک لگانا چھوڑا سیدھی ہو کے بیٹھے آپ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بول کر گواہی دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور قرآن نے کہا اللہ نے فرمایا کہ بت پرستی سے اجتناب کرو پریز کرو اور بت پرستی کے ساتھ آگے فرمایا کہ غلط بات جھوٹی بات کو چھوڑ دو تو بت پرستی کے ساتھ ماباب کی نافرمانی کے ساتھ اس جھوٹ کو بیان کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیک کو چھوڑنا اور سیدھی ہو کے تین مرتبہ یہ بات بیان فرمانا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ گناہ وہ گناہ ہے جو انسانوں کو جہنم کی وابی کے اندر دکل سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں سچی زبان جو ہے وہ نصیب فرمائے اور ہماری کلام کے اندر اللہ رب العزت صداقت جو ہے وہ نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين